اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغان طالبان کی اسلامی امارت افغانستان کی اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کر رہی ہے خلفائی راشدین کے زمانے کی یاد تازہ کر رہی ہے ناظرین اکرام ایک ایسا واقعہ افغانستان کے اندر سامنے آیا ہے کہ جس واقعہ کو دیکھ کر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد ہو گیا ہے اس کی اس زمانے کی یاد تازہ ہو گئی ہے افغان طالبان پہلے ہی اپنے مخالفین کو معاف کر کے فتح مکہ کی یاد تازہ کر چکے ہیں اور افغان طالبان کی جانب سے اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام جو نافذ کیا گیا ہے رائج کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب سے زائد مسلمانوں کو ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب اسلام کا اروج ہوگا اب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اب مسلمانوں کے اوپر جو مسلمانوں کے مخالفین کا ظلم اور جبر ہے وہ ختم ہوگا اور پسے ہوئے مسلم مسلمانوں کو ایک طرح سے آزادی ملے گی یہ مسلمانوں کے نزدیک ایک طرح سے اعتماد ہے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے آگے چل کر رکھوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ دیگر افغانستان سے متعلق خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کس طرح سے اپنے ملک کو اچھا کر رہے ہیں اور بہتر کر رہے ہیں ناظرین کرام ایک خبر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے جو سمگلنگ کا دھندہ تھا اسے بند کر دیئے ہیں ماظرین کے اندر جو افغانستان پر حکومت تھی اسے طالبان کٹ پتلی امریکی حکومت کہا کرتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں اور افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ جو امریکیوں کی ماظرین میں حکومت تھی وہ افغانستان میں کرپشن بدنوانی اور سمگلنگ منی لانڈرنگ جیسے اور یہاں تک کہ جو منشیات ہے منشیات کی فروشی اور منشیات کی سمگلنگ کے دھندوں میں ملوث رہی ہے چنانچہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہت سی سمگلنگ کے دھندے ہوتے تھے لیکن اب طالبان حکومت نے آ کر وہ بند کر دیئے ہیں اور اس سے سمگلنگ کی وجہ سے اور ان دھندوں کی وجہ سے افغانستان میں بیروزگاری تھی غربت تھی کہت تھا فاکہ کشی تھی اور اب بھی جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری بھی پچھلے بیس سال کے جو حکمران تھے ان پر آئید ہوتی ہے بھارہ ناظرین اکرا افغان طالبان نے ایران کے ساتھ جو سمگلنگ کے دھندے تھے یہاں تک کہ امریکی ہتیار بکھتے تھے پڑوسی ملکوں کے اندر سمگلنگ کے ذریعے سے وہ سب کچھ بند کر دیا ہے ہتیاروں کی خرید و فروخت بند ہے منشیات کی خرید و فروخت بند ہے اور اسی طرح سے مختلف طرح کے جو دھندے تھے سمگلنگ کے وہ بند کر دیا گئے ہیں چاہے وہ تاجکستان کا بارڈر ہو چاہے وہ پاکستان یا ایران یا کسی اور ملکہ ہو سب جگہوں پر یہ بند ہے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ افغانستان سے پچاس ہزار امریکی ڈالر سے زائد کی رقم وہ پڑوسی ملک تاجکستان سمگل ہو رہی تھی اسے طالبان نے ناکام بنا دیا ہے ویسے پاکستان سے بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان میں ڈالر اس لیے مہنگا ہو رہا ہے معیشت پر اس لیے پریشر ہے کہ پاکستان سے ڈالر سمگل ہو کر وہ افغانستان جا رہے ہیں اور افغانستان کے اندر معیشت پر اس لیے پریشر ہے کہ تو پبندی ہیں امریکہ نے اساسے بحال نہیں کر رکھے ہیں طالبان کے نو عرب ڈالر کے لگ بگ ہیں اور دوسرا افغانستان سے جو ڈالر ہے وہ باہر سمگل ہوتا ہے افغان طالبان نے اس پر پبندی لگا رکھی ہے کہ پانچ ہزار ڈالر سے زائد کی رقم نہ تو کوئی باہر لے کر جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی صورت بھیجا جا سکتا ہے کسی کے ذریعے سے تو بہرحال افغان طالبان کے انٹریجنس داروں کی بڑی کاربائی آج اقسام نے آئی کہ پچاس ہزار امریکی ڈالر کی جو سمگلنگ تھی تاجکستان کے لیے وہ ناکام بنا دی گئی ہے دوسرا ناظرین اکرام تاجکستان کے لیے جو مہنگے اور قیمتی پتھر تھے افغانستان سے سمگل ہوتے تھے اسے بھی طالبان نے ناکام بنا دیا ہے اور اب اس دھندے پر بھی پابندی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تاجکستان افغان طالبان کے مخالفین کو سپورٹ بھی کرتا ہے امرولہ صالح بالخصوص وہاں پر رہتا ہے تاجکستان میں اور اسی طرح سے جو تاجکستان سے افغان شہری ہیں ریفیوجی ہیں ان کو بھی تاجکستان نکالنا شروع کر رہا ہے جس سے طالبان کو بڑا غصہ ہے اور طالبان نے تاجکستان کی حکومت سے اس پر پروٹیسٹ بھی کیا ہے ناظرین اکرام میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے شری نظام قائم کر دی ہے اسلامی نظام قائم کر دی ہے آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العصد نے جو اسلامی حدود بیان کی ہیں جسے حدود اللہ کا نام دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں ہیں ان کو کبھی بھی عبور نہ کرنا ان سے کبھی بھی تجاوز نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرنے والوں کے لئے بقائدہ سزائیں اسلام کے اندر تعلیمات کے اندر موجود ہیں تو افغانستان کے اندر آج ایک پڑی خبر سامنے آئی ہے کہ نامحرموں کے باہمی تعلقات پر شریع سزاؤں کا اجرا ہو گیا ہے اس حوالے سے افغان طالبان نے کچھ مردوں کو اور کچھ عورتوں کو گرفتار کیا تھا اور جن پر الزام تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جو نامحرم ہیں اور اس کے باوجود ان کے آپس میں غیر شریع تعلقات ہیں ناجائز تعلقات ہیں اور اسی طرح سے کچھ لڑکے اور لڑکیاں تھیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر یہ الزام ثابت ہوا کہ ان کے بھی آپس میں ناجائز تعلقات ہیں اور ان کو کوڑوں کی سزا دی گئی اور ان کو شریع سزائیں سنائی گئیں یہ افغان طالبان کی جانب سے بتایا گیا ہے تو بھارہ لازمین اکرام یہ افغان طالبان کا دعوی ہے کہ افغانستان کے اندر اب بقائدہ جو شریع سزائیں ہیں ان کا اجرا ہو چکا ہے اور افغانستان کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی بھی غیر اسلامی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر کوئی بھی غیر اخلاقی اور اسی طرح سے ناجائز تعلقات میں ملوث ہوا تو اسے سزا بھی ملے گی یہاں تک کہ جو زنا کی سزائیں ہیں یا حدود ہیں وہ بھی طالبان کے بقول جاری ہوں گی اگر جرم ثابت ہو جاتے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ افغانستان کے اندر سوہ پکتیاں میں جو لڑکیوں کے سکول کھلے اور پھر بند ہوئے اس پر جو طالبان کے وزیر کا بیان آیا وزیر تعلیم کا اس پر عالمی سطح پر بڑا ریاکشن آیا ہے اور افغانستان کے اندر سے بھی ریاکشن آیا ہے اور آج ایک پکتیاں کے اندر مظاہرہ بھی اسی طرح سے رپورٹ ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ افغان تالبان کے اندر سے بھی اس پر سخت اختلافات ہیں اور افغانستان کے طالبان کے اندر سے لو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے سکول کھولنے چاہیے اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے اگرچہ سیپریٹ نظام تعلیم ہو اور شریح حدود کے اندر نظام تعلیم ہو اس کے ساتھ اجازت ضرور ہونی چاہیے تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ایڈوکیشن کا جس پر طالبان کو آلی ویسی طور پریشر ہے اور اندر سے بھی عوام بھی اب کہہ رہے ہیں عوام کی جانب سے بھی اس پر پروٹیسٹ سامنے آ رہا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر یہ ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان کے اندر نئے نئے پروجیکٹ شروع کر دیئے ہیں مثلا سڑکیں بنا رہے ہیں اور ٹیلوے لائنیں بچھا رہے ہیں اور اسی طرح سے بچلی اور اسی طرح سے جو مختلف فیکٹریز ہیں پروجیکٹ ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر انہیں شروع کر رہے ہیں مادنیات نکالنے کے لیے ٹھیکے دے رہے ہیں مختلف غیر ملکی کمپنیوں کو جس سے سرمایہ کاری آ رہی ہے افغان طالبان کے بقول جو افغانستان کی طالبان کی اسلامی مہارت کا اس وقت فوکس ہے وہ معیشت پر ہے اور معیشت کی بحالی اور تعمیر نو ہے اور اپنے ملک کے اندر مادنیات کو نکالنا ہے چائنہ سے رشیہ سے ترکی سے اور باقی ملکوں سے سلسلے میں رابطے ہو رہے ہیں معاہدے ہو رہے ہیں جس سے ہزاروں لوگوں کو نئی نوکریاں بھی روزگار بھی فراہم کے جا رہے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اسے نائن الیون ٹو کا خطرہ ہے یہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں گدشتہ روز کہا تھا کہ نائن الیون ون کو امریکہ کو برداشت کرنا پڑا اس سے بڑا نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ نائن الیون ٹو کا خطرہ ضرور موجود ہے لیکن امریکہ نائن الیون ٹو نہیں ہونے دے گا اور الکائیدہ کا پیچھا جاری رکھے گا اور الکائیدہ کو کسی بھی صورت افغانستان میں پاپولر یا طاقتور ہونے نہیں دے گا اب ناظرین کا ہم بات کر لیتے ہیں اس واقعے کی جو واقعہ افغانستان کے صوبہ کندھار کے اندر پیش آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ صوبہ کندھار کے اندر جو افغان طالبان کی اسلامی امارت کے گورنر ہیں ان کا جو دفتر ہے اس دفتر کے جو سربراں ہیں یعنی جو ایک طرح سے سیکرٹی ہو گئے گورنر کے اور جو دفاتر ہیں گورنروں کے مختلف صوبوں میں وہ عوام کے لیے ملہ عمر جو کہ ملہ حبت اللہ جو کہ افغان طالبان کے امیر اور ممینین ہیں ان کی ہدایت پر دن رات کھلے رہتے ہیں افغان طالبان بتاتے ہیں کہ ہمارے گورنر صوبہ فجر کے بعد اپنے دفاتر میں کام کے لیے آتے ہیں اور رات کو عشاء پڑھ کر گھرس جاتے ہیں اور دن رات کام کرتے رہتے ہیں اور عوام کو پہلے کی طرح نہیں کہ لوگوں کو اپنے مسئولین یا ذمہ داروں تک رسائی نہ ہو ایکسس نہ ہو بلکہ اب ہر کوئی گورنر سے مل سکتا ہے ملاقات کر سکتا ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے عام لوگوں کی طرح وہ بھی زندگی گزارتے ہیں تو افغان طالبان کا صوبہ کندھار کے لیے جو گورنر تھا اس کے دفتر میں جو لوگ اپنے مسائل کے لیے آ رہے تھے اس موقع پر ایک معذور شخص تھا جو پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا اس کے پاؤں نہیں تھے اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ معذور تھا اور ڈیسیبل شخص تھا اس کو افغان طالبان کے جو سیکرٹی تھے گورنر کے آفیس کے جو سربراہ تھے ان کا نام مولوی محب اللہ بتایا گیا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک معذور شخص ہے چل نہیں سکتا ہے تو وہ خود اپنے کرسی سے اٹھ کر گئے اور اس شخص کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے گورنر کے سامنے انہوں نے لا کر بٹھا دیا اب ان کی یہ تصویر بڑی وائرل ہوئی اور اس پر بڑا ریاکشن آیا اور لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں یہ ہیں افغان طالبان کے وہ لوگے جن کو دیکھ کر خلافت دراشتہ کی آتازہ ہوتی ہے امیر الممنین جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا زمانہ یاد ہو جاتا آپ جانتے ہیں سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑے واقعات مشہور ہیں کہ وہ اپنی حکومت میں جب ان کی خلافت تھی اس وقت وہ لوگوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے راتوں کو جاگہ کرتے تھے لوگوں کے احوال سنتے تھے یہاں تک کہ ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے سیرت کے اندر کے ان کو بچے کی پیدائش کا مسئلہ تھا تو اپنی بیوی کو اٹھا کر وہ رات کے وقت لے گئے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کیا اور اسی طرح سے جو محتاج لوگ تھے ان تک جو راشن وغیرہ پہنچایا کرتے تھے وہ اپنے کندے پر لات کر حالانکہ ان کے غلام بھی تھے لیکن غلام کو کہا نہیں میں خود یہ اٹھاؤں گا تو لوگوں کی اس طرح سے دیکھ پال کیا کرتے تھے تو بالکل اسی طرح سے طالبان بھی اپنے لوگوں کی افغانستان کے اندر لوگ جو ضرورت مند ان کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ہے افغان طالبان کا وہ طرز عمل جس سے لوگ بھی خوش ہیں اور صرف یہ ایک جگہ پر نہیں ہے بلکہ جو بھکاری ہیں ضرورت مند ہیں ان کا ڈیٹا مرتب ہو رہا ہے جو ضرورت مند ہیں ان کو بیت المال سے پیسے دیے جا رہے ہیں خزانے سے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور ہر چھوٹا بڑا جو بھی جس بھی طرح کے لوگ ہیں طالبان ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور یہی افغان طالبان کے امیر و ممینن کی ہدایات ہیں کہ جب تک ہم لوگوں کو خوش نہیں کریں گے لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب حکومت نہیں کر سکتے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لئے افغانستان اور دو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ